اسلام علیکم میں زہیر اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائز میں اپنے سبی بھی یوز کو استقبال کرتا ہوں اپنے اس خاص سیکشن ڈو یو نو کیا آپ جانتے ہیں اسلامی نولے اس میں آج کو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں اور بیان کر رہا ہوں بتا رہا ہوں جو آپ کے علم میں ضرور اضافہ فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہرمان رحم فرمانے والا ہے آج کل اکثر لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ سلام آم یا سواد لکھ کر نشان لگاتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جس نے درود پاک کا ایسا اقتصار کیا اس کا ہاتھ کٹا گیا علامہ تحتوی رب اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نام مبارک کے ساتھ درود کا ایسا اقتصار لکھنے والا کافر ہو جاتا ہے کیونکہ انبیاء اکرام کی شان کو ہلکہ کرنا کفر ہے بہوالہ نزت القاری قدہ آخیرہ نماز میں قدہ آخیرہ میں تشہدد یعنی اتحیات کے بعد درود پاک پڑھنوہ سارے علماء کے نزدیک سنت ہے مگر حضرت امام شافعی رنت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک فرض ہے بہوالہ تفسیر نوعی میں حضرت شیق عبدالحق محدث دہلوی رنت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کاغذ کی بچت کے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاتھ کے ساتھ درود نہیں لکھتا تھا تو اس کا ہاتھ سڑنے گلنے لگا اب بہوالہ سیرت رسول عارضی اللہ وہاں نور بخش طبق کے لی حدیث شریف میں ہے کہ ہر مومن کے ساتھ پانچ فرشتے رہتے ہیں ایک دائیں سیدھے ہاتھ کی طرف جو نیکیاں لکھتا ہے ایک بائیں جو الٹے ہاتھ کے طرف جو برائیاں لکھتا ہے ایک سامنے جو بھلائیوں کی تلقین کرتا ہے ایک پیٹ کے پیچھے جو مکروحات کو دفع کرتا ہے اور ایک پیشانی کے پاس جو درود و سلام لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمت میں پیش کرتا ہے بہوالا تحفت الوائزین مشہور معروف درود تاج حضرت خواجہ سید ابو الحسن شازلی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں زیارت کے وقت پیش کیا تھا مسنوی شریف میں ہے کہ ایک بار سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکھی سے پوچھا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے شہد کی مکھی سے تاج دارے کونین نے پوچھا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے اس نے عرض کی یا حبیب اللہ ہم چمن میں جا کر ترہ ترہ کے پھولوں کا رس چوستے ہیں پھر اسے موہ میں لے کر اپنے چھتے تک آتے ہیں اور وہاں اگل دیتے ہیں وہی شہد ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھولوں کا رس پھیکا اور کسیلہ ہوتا ہے اور شہد میٹھا یہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے تب شہد کی مکھی نے عرض کیا کہ ہم چمن سے لے کر اپنے چھتے تک راستے بھر آپ پر درودپات پڑتے ہیں اور اسی کی برکت سے شہد میں لذت اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں محمد اور احمد باقی صفاتی نام دو سو ایک ہیں اور مدارج النبوہ کی روایت کے مطابق ایک ہزار ہیں بحوالہ تفسیر نوعیمی جس دستر خوان پر محمد نام کا مسلمان موجود ہو اس کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے بحوالہ تفسیر روح البیان بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ